پیرے آمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا میں تو جہتا مجھے سرکارن کا جانی نہ دیا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو اور مدری چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل آج یوکے کے شہر بریٹ فورٹ کے مدری مرکز فیضان مدینہ میں سنت و بھر اجتماع میں ہم شریک ہیں اللہ تعالی ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں اس دن اور اس رات کے گناہ مواف ہو جائیں گے جو تین بار سبو اور تین بار شام درود پاک پڑھیں پھر کیوں نہ درود پاک پڑھیں پھر کیوں نہ درود پاک کی کسرت کریں آئیے محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں سلو علی الحبیب علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ایک ایسا آسرہ ہے ایک ایسا آسرہ ہے امام عشق و محبت علی حضرت اپنے اشار میں لکھتے ہیں نا آس ہے نہ کوئی پاس ایک تمہاری ہے آس آس ہے نہ کوئی پاس ایک تمہاری ہے آس بس یہی ہے آسرہ تم پہ کروڑوں درود بس یہی ہے آسرہ تم پہ کروڑوں درود ہم گناہ کریں ہم خطائیں کریں ہم جرم کریں اور آقا کی پناہ میں جائیں آقا علیہ السلام کے قریب جائیں کیسے آقا ملے آلہ حضرت دیکھتے ہیں نا کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ اچھا فرما بردار فالوور ہر کسی کو اچھا لگتا ہے ہمارا بچے بھی دو ہو نا جو بچہ فالوور ہو بات ماننے والا ہو فرما بردار ہو ہم اسے زیادہ لوف کرتے ہیں جو بات نہیں مانتا دس او بیڈینٹ ہوتا ہے کسی کو اچھا نہیں لگتا مگر میرے آقا کا در کیسا ہے جہاں ڈس او بیڈینٹ بھی ہو نافرمان بھی ہو گندہ بھی ہو جس کو کوئی مونہ لگا ہے آقا اسے بھی سینے لگاتے ہیں آلہ حضرت لکھتے ہیں نا گندے نکم میں کمین مہنگے ہو کوڑی کے تیر گندے نکم میں کمین مہنگے ہو کوڑی کے تیر کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درو کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درو ایسے آقا ہیں ہمارے اتنے پیارے آقا ہیں ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا شائر تم اس کے طرف دار ہو تم اس کے مددگار تم اس کے طرف دار ہو اس کی فیور کرتے ہیں آقا اس کی ہیلپ کرتے ہیں کس کی تم اس کے طرف دار ہو تم اس کے مددگار جو تم کو نکم میں سے نکمہ نظر آئے سب سے ورس جو ہوتا ہے آقا اس کے بھی آقا ہے اس پر بھی شفقت فرماتے ہیں اسے بھی سینے لگاتے ہیں لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں مو لگانے کے کام جس کو کوئی مو نہیں لگاتا نا میرے آقا اسے سینے لگاتے ہیں پھر اس آقا علیہ السلام کی ذات پر ہم کیوں نہ درود پڑھیں کیوں نہ انہیں رمیمبر کریں بار بار ریسائٹ کریں میرے دیر اسلامی بردرز ویورز مدنی چینل اتنی بڑی نعمت ہے الحمدللہ درود پاک دعوت اسلامی درود پاک کے فضائل پر کی فضائل درود و سلام پر کی اور پھر ان تمام سیریز پر ایک پوری بکلٹ مکتبت المدینہ نے پبلش کی ہے جو مکتبت المدینہ پر موجود ہے جس کا نام ہی گلدستہ درود و سلام ہے تو یہ ضرور حاصل کریں اس میں بہت ساری پیاری پیاری روایتیں ہیں اور اس کے اندر میرے میچے اسلامی بھائیو بہت سارے پیرابلز ہیں بہت ساری واقعات ہیں احادیث ہیں تاکہ ہم سنتے رہیں پڑھتے رہیں اور موٹیویٹڈ ہوتے رہیں کہ ہمیں درود پاک پڑھنے ہیں اور بڑا خوبصورت ایک واقعہ جس واقعے میں ہمارے لیے درس بھی ہے فیر بھی ہے اور موٹیویشن بھی ہے ڈر بھی جانا چاہیے اور اس کے بعد end of this incident there is a motivation for us there was a person who would not recite صلاحات upon the beloved prophet صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک نہیں پڑھتا تھا ایک بندہ one night he was privileged to see the noblest prophet صلی اللہ علیہ وسلم in his dream آقا خواب میں تشریف لائے the noblest prophet صلی اللہ علیہ وسلم did not pay attention to him he humbly said o prophet of Allah صلی اللہ علیہ وسلم are you displeased with me کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا no he replied no he humbly asked then why do you not give me any attention مجھ پر توجہ کیوں نہیں فرما رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم the beloved and blessed prophet صلی اللہ علیہ وسلم replied because I do not recognize you میں تو بے نہیں جانتا shocking request کرتا یا رسول اللہ how is it possible that you do not recognize me I am one of your امتی's and the scholars say that you know your امتی better than a father knows his son آقا آپ تو باپ جس طرح بچے کو پہچانتا ہے اس سے زیادہ اپنے امتی کو پہچانتے ہیں مجھے نہیں پہچان رہے میں بھی غلام یا رسول اللہ میں بھی امتی look what رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم said to him the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم replied they have said right علماء نے صحیح کہا ہے but you do not remember me through درود and I remember the people of my امہ due to their recitation of درود میں اپنی امت کو درود کے سبب پہچانتا ہوں پھر فرمایا the more they recite درود upon me the more I know them جو جتنا درود پڑتا ہے اس کو اتنا جانتا ہوں upon awakening جب یہ اٹھا شخص جو درود نہیں پڑتا تھا he made it necessary upon himself to habitually recite صلاة اللہ النبی means درود upon the noble prophet صلی اللہ علیہ وسلم every day after some time he was again privileged to see the beloved and blessed prophet صلی اللہ تعالی علیہ وسلم in his dream the noblest prophet رسول of امہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم has stated I recognize you now and I will intercede for you تو میں پہچانتا بھی ہوں تمہاری شفاہد بھی کروں گا تو پتا چلا درود پاک یہ درمارے رسالت میں پہنچنے کا ذریعہ ہے وارگاہ رسالت میں پہچان کا ذریعہ ہے احادیث میں یہ بھی مفہوم ملتا ہے کہ میرے حوزے کاؤسر پر پونڈ آف کاؤسر جو ہے آقا فرماتے ہیں کچھ گروہ آئیں گے کچھ گروپس آئیں گے جنہیں میں درود پاک کی وجہ سے recognize کروں گا پہچانوں گا اب جو درود پڑتا ہی نہیں پورا پورا دن گزر جائے پوری رات گزر جائے ہم باتیں فضول کرتے رہیں ٹیلی فون پر آور آور گوسپس چیٹنگ جاری ہے مگر زبان پر درود نہیں آتا کیسی زبان ہے جو درود نہیں پڑتی پیارے آقا علیہ السلام پر صلات و سلام پیش نہیں کرتی اللہ کا ذکر نہیں کرتی یہ زبان اس لیے نہیں دی رب نے کہ اس سے بے حیائی کی باتیں کی جائیں اور پورا پورا دن گزر جائے درود نہ پڑھا جائے نہیں میرے میچھے پیارے اسلامی بھائیو ہم درود پڑھنا ہے اور کسرت سے پڑھنا ہے کیونکہ پڑھنے والوں کو کیا کیا ملتا ہے سنو اور جھومتے چلے جائیے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تلانوما said the beloved and blessed prophet صلی اللہ علیہ وسلم has stated the true believer who performs two rakaat on the night before جمع and in each rakaat recite سورہ الاخلاص 25 times after سورہ فاتحہ and after completing the salah recite thousand times صل اللہ علیہ محمد النبی الامی he will see me in his dream آقا فرماتے خواب میں میری زیارت کرے گا before the next friday اگلے جمعہ سے پہلے پہلے میری زیارت کرے گا and whoever sees me then اللہ عزبادل will forgive his sins جس نے مجھے دیکھا اللہ اس کے گناہ بھی معاف فرما دے گا شاعر تو لکھتا ہے یہ آنکھیں رب نے دیہی محبوب کے دیدار واسطے ہیں یہ زبان ہمیں دیہی محبوب کیا ذکر کے لیے ہے یہ دل آقا کی یاد میں تڑپنے کے لیے دیا ہے مگر پتہ نہیں کدھر آنکھیں استعمال ہو رہی ہیں کدھر دل کدھر زبان پنجابی شاعر لکھتا ہے نا دل یاد لئی پڑھایا ہے تاریف لئی زبان دل یاد لئی پڑھایا ہے تاریف لئی زبان کیا بڑھائی آئی سوڑے دیدار سب چاہتے ہیں نا آقا کا دیدار کریں دوبارہ سن لو جمعیرات کی رات جو کوئی شخص دو رقعت اس طرح پڑھے کہ ہر رقعت میں سورہ فاتحہ کے بعد پچیس بار سورہ اخلاص پڑھے سلام پھیرے اور پھر ہزار مرتبہ صل اللہ علیہ محمد نبی الامی یہ درود پاک پڑھے مل کر پڑھ لیں صل اللہ علیہ محمد النبی الامی اتنا مختصر درود تاوزن ٹائم پڑھے آقا فرماتے خواب میں میری زیارت اگلے جمعے سے پہلے کر لے اور جس نے میری زیارت کی اللہ اس کے گناہ بھی محب فرما دے گا پھر درود کیوں نہ پڑھیں اور سنیے اور جھومتے جائیے سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی has reported who ever recite صلات اللہ النبی thousand times on the day of جمعہ he will be privileged to see the noblest prophet صل اللہ علیہ وآلہ وسلم in his dream اور he will see his place and status in جنہ یا تو آقا کا دیدار کرے گا یا جنت میں اپنا مقام دیکھ لے گا جمعہ کے دن ہزار مرتبہ درود پڑھنا ہے فرمایا he will be and if this is unfulfilled اگر پوری نہیں ہوئی یہ بات then he should recite on the next Friday also انشاءاللہ he will be privileged to see the beloved prophet صل اللہ علیہ وآلہ وسلم in his dream within five days آپ سوچو اتنا پیارہ وظیفہ کون سے آقا کا دیدار ہونا ہے کہ آقا کے دیدار کو سارا عالم پروانا ہے وہ شما ہے جس کا سارا عالم پروانا مفتی آزامن لکھتے نا تو شم میں رسالت ہے عالم تیرا پروانا تو ماہِ نبوغ ہے آقا اے جلوہِ جانا دیکھو جب وہ نکاب اٹھے گا تو کیا ہوگا مفتی آزامن لکھتے ہیں جو ساکی کو سر کے چہرے سے نکاب اٹھے چہرے سے نکاب اٹھے ہر دل دل میں خانانا ہر آنکھ ہو پیمانا تو شم میں رسالت ہے عالم تیرا پروانا تُم آہِ نوہِ نووغت اے آقا جلوہِ جانا میرے اسلامی بردرز میراج کی نوبل پروفیت صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ پیارے آقا کا دیدار ہو جائے ہماری میراج تو یہ ہے نا 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 اللہ علیہ وسلم انڈاؤٹلی ایچ لور افراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم would have this great desire کیا خوب لکھتے ہیں اُنہیں نا دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں آنکھیں کس کام کی آقا کوئی نہ دیکھا اُنہیں نا دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں کچھ ایسا کرتے میرے کرتگار کچھ ایسا کرتے میرے کرتگار ہمیشہ نقش رہے ایسا نقش ہو جائے ایسی تصویر ایسی پیارے آقا کا جو کہتے نا کہ کیپچر ہو جائے ہماری آئیز میں کہ ہر وقت جلوائے جانا سامنے رہے ہیں اور جب قبر میں جائیں فرشتے سوال کریں تو مفتی آزم ہن مصطفی رضا خان صاحب بنوری لکھتے نا فرشتے کبر میں پوچھیں گے نا ایمان پوچھیں گے عقیدہ پوچھیں گے پیارے آقا کا چہرہ بھی دکھایا جائے گا مفتی آدم ہن کتنی پیاری بات لکھتے ہیں اگر جلوائے جانا ہی آنکھوں میں پچھر ہماری سیو ہو جائے آقا کے جلووں میں ہی زندگی گزرے اے دنیا کے نظاروں پہ دیوانوں اے بے حیاء عورتوں کو دیکھنے کے لیے جگہ جگہ جانے والوں اے انٹرنیٹ پر ٹی وی پر فلمیں ڈرامیں دیکھنے والوں چھوڑو ارے تھمنہ کرنی ہے تم پیارے آقا کے حسین چہرے کو دیکھنے کی تھمنہ کرو اے کاش کچھ ایسا کردے میرے کچھ ایسا کردے میرے انٹرنیٹ پر ٹی وی بنے دیکھنے ہی زندگی گزرے کچھ ایسا کردے میرے ہواہے اللہ کے انٹرنیٹ پوری اور انہیں نہ دیکھنے دیکھنے ہی زندگی جانے کی ہیں ہاہے ہے ہاہے 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 نہ دیکھا کس کام کی ہے یہ دیل دیکھنے کی ہے ساری بہار آن کاش ایسا کرم ہو جائے ہم کیوں دنیا والوں کے حسن پہ ان کے شہدائی بنے کیوں دنیا والوں کے پیچھے بھانگے دنیا کے حسین چہروں کو تلاش کرے میرے آقا جیسا دنیا میں کوئی حسین نہیں آپ جیسا حسین رب نے بنایا ہی نہیں میرے آقا ایسے حسین ہے کہ حسن تمام ہوتا ہے کامل اور اکمل ہوتا ہے جب نبی پاک کے قدموں کے بوسے دیتا ہے مفتی آزم ہن لکھتے ہیں ایسا تجھے خالق نے ترہدار بڑایا ایسا تجھے خالق نے ترہدار بنایا آقا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کیسا ایک بار ہجرت کا موقع ہے نبی پاک علیہ السلام ام مابد رضی اللہ تعالیٰ انہا کے خیمے میں پہنچتے ہیں ابھی وہ بزرگ خاتون ہیں ایمان نہیں لائیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں تھی کچھ میکنی اس نے پاک علیہ وسلم کیا آپ کو کچھ میکنی میں پیسے سے خریدنا چاہتا ہوں انہوں نے راست کی کہ کچھ بھی نہیں میرے پاس ان کے اس خیمے کے اندر ایک بکری تھی لاغر بکری تھی پیارے آقا علیہ السلام نے کہا اگر اجازت دو اگر آپ نے دو ہم اس بکری میں سے کچھ ملک نکال لیں اس نے پرمیشن دے دی میرے آقا نے اپنے پیارے ہاتھ لگائے وہ بکری کے جو تھن ہیں وہ دودھ سے بھر جاتے ہیں اتنا دودھ نکلتا ہے ام مامد رضی اللہ تعالیٰ کے سارے جو برتن ہیں وہ بھر جاتے ہیں پیارے آقا بھی دودھ پیتے ہیں سہیتنا صدی کے اکبر بھی دودھ پیتے ہیں نبی یہ پاک تو چلے جاتے ہیں اب وہ مامد آتے ہیں ان کے ہزبنڈ ہیں ابھی وہ بھی ایمان نہیں لائے کہتے ہیں یہ گھر میں کیا ہوا ہے اتنا ملک کدر سے آ گیا کہتے ہیں یہ ایک ہستی آئی تھی نام کیا تھا اگر نام نہیں پتا مبارک تھے بڑے مبارک تھے سید مبارک آئے تھے اچھا بتاؤ تو صحیح مبارک تھے کیسے میرے آقا دیکھتے کیسے تھے ام مابل رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار دیکھا میرے آقا انہیں دیوانہ کر گئے ہیں وہ کہتی ہیں رَعَيْتُ رَجُلًا ذَاهِرَ الْوَدَا میں نے حسن و جمال کے پیکر کا دیدار کیا ہے اب لجل وجہی حسن الخلق کہتی ہے جن کا چہرہ خوبصورت اور وہ تخلیق کے شہکار ہے ذرا سوچو تو صحیح وہ کیسا حسن تھا ایک بار دیکھا میرے آقا کا ایک بار دیدار کیا نبی پاک علیہ السلام گویا انہیں دیوانہ بنا گئے کہتی ہیں ایسا حسین چہرہ تھا کہ پہلے میں نے ایسا دیکھا ہی نہیں رَعَيْتُ رَجُلًا ذَاهِرَ الْوَدَا اَيْسَوْا اَمَن اَبْلَجَلْ وَدْهِ حَسَنَ الْخُلُق رَیڈیل فیس بیوٹی فولی کریئیٹڈ لَمْ تَعِبْهُ فُجْلًا کہتی his belly was not protruding وَلَمْ تُزْرِ بِهِ سَعْلًا nor was his head dis-appropriationate disproportionate and small نہ وہ زیادہ ان کا پیٹ بڑا ہوا تھا نہ بہت دبلی جسامت والے تھے وسیم قسیم proportionate and delicate finally made a specimen of a creation فی عینائی دعجن کیسی آنکھیں تھی میرے آقا کی کہتی ہے in his eyes there was a contrast the dark was immensely dark the white the white was excessively white وَفِي أَشْفَارِهِ وَطَفُن میرے آقا کی پلکیں کیسی تھی کہتی ہے and his eyelashes were long لمبی پلکیں تھی وَفِي سَوْتِهِ سَحَلٌ سُنو میرے آقا کی آواز کیسی تھی فرماتی ہے and in his voice was a natural echo وَفِي عُنُكِهِ سَطَعٌ آقا کی گردن مبارک کیسی تھی فرماتی ہے and his neck was elegantly long وَفِي لِحْيَتِهِ كَثَاثَ سُنو اے نوجوانوں میرے آقا داڑی والے تھے اور داڑی مبارک کیسی his beard was full and thick his eyebrow were arced but they were not joined it was separated when he was silent dignity covered him خاموش ہوتے تو باوکار نظر آتے وَإِن تَكَلَّمَ سَبَا وَعَلَاهُ الْبَحَا اور جب وہ نور کا پیکر گفتگو کرتا تھا چند الفاظ ہی تو سنے ہوں گے امبِ معبد نے مگر وہ الفاظ دیوانہ کر گئے کہتی ہے when he spoke it was audible and clear always commanding and overtaking اجمل الناسی وَأَبْحَاهُم مِن بَعِيد from afar جب کوئی دور سے انہیں دیکھتا the most striking and outstanding in appearance وَأَحْسَنَهُ وَأَحْلَاهُ مِن قَرِيب اور جب وہ قرِيب آتے and when he came near the best of them and the most handsome of them in closeness حلو المانتق کہتی ہے such an exalted and sweet level of logical when he used to speak it was so comprehensibly logical it was smooth and easy to understand سوچو کیسے ہیں ہمارے آقا ان کی الفاظ کیسے ان کا چہرہ کیسا ایک بار حضرت جابر بن سمورہ کہتے ہیں چاندنی رات تھی چودنی رات کا چاند when there is full night moon کتنا سمارٹ کتنا handsome کتنا beautiful ہوتا ہے کہتا ہے چودوی رات کے چاند میں باہر نکلا میں نے دیکھا کہ چودوی رات کا چاند کتنا beautiful ہے کہتے پھر سوچا چلو اپنے آقا کو بھی دیکھتا ہوں compare کرتا ہوں کہ چودوی رات کا چاند خوبصورت ہے یا عرب کے چاند میرے آقا handsome ہے کہتا ہے I look towards the full night moon میں نے چودوی رات کے چاند کو دیکھا then I look to my beloved آقا then I look towards my fourth full night moon چودوی رات کے چاند کو دیکھتا پھر اپنے آقا کو دیکھتا پھر چودوی رات کے چاند کو دیکھتا پھر اپنے آقا کو دیکھتا پھر کہتا ہے واللہی میرے آقا چودوی رات کے چاند سے زیادہ حسین ہے کیوں نہ تڑپے ایک غلام آقا کے جلوے دیکھنے کو کیوں نہ تڑپے ان کے دیدار کو شاعر لکھتا ہے نا اے کاش کشی ایسا بھی ہو خواب خواب میں میرے اوہ جس 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 کیوں نہ میرے وہ آقا نظر آئے اے ہیہے 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 اے ہیہے اب آج فارمولہ ملا ہے کہ درود پڑھنا ہے ایبنڈنس کے ساتھ پڑھنا ہے کسرت کے ساتھ پڑھنا ہے اپنے آقا علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کیجئے دیکھو نا آقا کا دیدار کرنے کی طمنہ تو وہ رکھے جس کی آنکھیں بھی اچھی ہوں ہم اپنی آنکھوں سے کیا کیا دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں کو کن کن بڑے کاموں میں خرچ کر رہے سنو اے میرے بیچے اسلامی بھائیو ان آنکھوں کو پاک کیجئے ان سے بے حیائی کے کام نہ کیجئے اپنا چہرہ ایسا بناو کہ جب آقا کا دیدار ہو تو مو دکھانے والا بھی تو ہو کہ آقا کے سنتوں والا چہرہ ہو اے میرے بیچے پیارے اسلامی بھائیو درود پاک کے فضائل سن رہے ہیں سیدنا شیخ اب المواہب شازلی علیہ رحمت اللہ الكوی has stated the one who desires to see the beloved prophet صلی اللہ علیہ وسلم he should make zikr of the beloved prophet صلی اللہ علیہ وسلم abundantly and have love and dedication to the blessed saints اولی اللہ سے بھی پیار کرے and descendants of the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہلِ بیتِ اتھار سے بھی محبت کرے otherwise he will remain deprived of his privileged this privileged because these blessed personalities are the leaders of all people their displeasure is in fact the displeasure of اللہ عز و جل and his beloved رسول صلی اللہ علیہ وسلم اولیاء اللہ اور اہلِ بیت سے محبت رکھے اگر اولیاء اللہ اور اہلِ بیت کی محبت نہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضی مل جائے گی پھر یہ موقع دیدار کا نہیں ملے گا اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں یہ تو ہوئی بات دیدارِ نبی کی اب درودِ پاک کی برکت سے اور کیا کیا ملتا ہے سیدنا شیخ عبدالحق محدث الدہلوی علی رحمتاللہ الكبی has further stated صلاة علن نبی یعنی درودِ پاک removes difficulties is a cure for illness removes fear brings salvation from cruelty gives dominance ever over enemies brings about the pleasure of اللہ عز و جل brings devotion to اللہ عز و جل angels talk about that person it completes one's deeds it purifies the heart life and possessions the reciter become prosperous he attains its blessing and there will be blessings in his children which will continue for four generations نسلوں میں بھی برکت چلتی ہے یہ درودِ پاک ہے اتنی فضیلتیں ہیں آؤ نیت کریں امیر ایل سنت میں ہمیں مدنی نام دیا ہے at least will recite 313 times daily نیت کریں انشاءاللہ پابندی سے درودِ پاک پڑیں گے انشاءاللہ اب میرے میچے اسلامی بھائیو the prophet of رحمہ the intercessor of امہ صلی اللہ علیہ وسلم has stated whoever observes a نفل optional fast expecting reward اللہ عز و جل will keep him 40 years distance away from hell اللہ تعالیٰ 40 سال کی مسافت سے اس کو جہنم سے دور فرما دیتا ایک روزہ کوئی رکھے اللہ کی رضا کے لیے نفلی روزہ تو نفلی روزے کی عادت ڈالی ہے ایک اور جگہ the prophet of رحمہ the intercessor of امہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم has stated if someone keeps a نفل optional fast and even if he is given the whole earth full of gold as a reward his reward will still remain incomplete پوری زمین بھر سونا دے دیا جائے ایک روزے کے بدلے پھر بھی اس کا عجر اسے پورا نہیں ہوگا کتنا سواب ہے he will be given his reward on the day of judgment only فقط قیامت کے دن اس کا عجر پتا چلے گا میرے اسلامی بردرز سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے has stated that he asked O Prophet صلی اللہ علیہ وسلم tell me any act that will benefit me کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے فائدہ دے حصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم replied fast روزہ because no other deed is like it کوئی عمل اس جیسا نہیں ہے he رضی اللہ تعالیٰ نو asked again tell me any another act اگر کوئی اور عمل بھی بتائیے he replied keep fast روزے رکھا کرو because no other deed is like it کوئی نیک عمل اس جیسا نہیں ہے he رضی اللہ تعالیٰ نو once again asked tell me any another act رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم replied keep fast because no other deed is like it تین بار میرے آقا فرماتے روزے رکھا کرو کوئی عمل ایسا نہیں ہے اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں روزے کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ روزہ جو ہے نا وہ ایسی باطنی عبادت ہے چھپی ہوئی عبادت ہے hidden worship ہے جو بندہ جانتا ہے اور رب جانتا ہے جب تک میں نہ بتاؤں کسی کو پتہ نہیں چاہتا ہے نماز پڑھے تو پتہ چل رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے بہت سارے ایسے اعمال ہیں جو ہم کرتے ہیں تو نظر آ جاتے ہیں روزہ رکھو پتہ نہیں ہوتا بندہ روزے سے ہے لیکن پرابلم یہ ہے ہم تو روزہ رکھے پورے مولے کو خود ہی بتا لیتے ہیں جس کو نہیں بتا اس کو فون کر کے بتا لیتے ہیں کہ آج ماں بطلت نے روزہ رکھا ہے جو روزے پیچھے رکھ لی ہے وہ بھی اب بتا رہے ہوتے ہیں میں تو جناب ہر سال رجب شابان رمضان تین مہینے کے روزے رکھتا ہوں کیوں بتا رہے بھائی ہم نے تنہیں کچھ آپ سے کسی طرح ذرا غور کریں کیسے عجیب لوگے ہم کوئی نیکی ہو جائے نہ کوئی گوڈ ڈیڈ ہو جائے بس اب ٹینشن شروع ہو جاتی ہے بتاؤں کیسے حالانکہ روزے کی تعریف میں دیفنیشن میں یہ لکھا ہے کہ یہ باطنی عبادت ہے یہ اتنی خوبصورت عبادت ہے کہ بندہ جانے رب جانے مگر ہم تو روزہ رکھتے ہی پورے گھر کو پورے محلے کو پورے دوستوں کو آپ تو گروپ بن گئے ہیں ووٹس اپ میں بھی لگتے چلا دیتے ہوں گے حالانکہ ڈیفنیشن آف اخلاص علماء نے لکھی کہ بندہ جس طرح گناہوں کو چھپاتا ہے جس طرح اپنے سنس کو ہیڈن کرتے ہیں یا کسی کو پتا نہ چلے میں یہ غلطی کر رہا ہوں جس طرح بندہ گناہ چھپاتا ہے اس طرح اپنی نیکیاں چھپائے مگر حال یہ ہے ہم گناہ تو چھپاتے ہیں نیکیاں سب کو بتاتے ہیں ہم گناہ کر کے بھول جاتے ہیں ہمارے اسلاف ہمارے انسیسٹرز وہ آلویز ریمیمبر کرتے ہیں اپنے سنس کو اگر کوئی مسٹیک ہو بھی گئی ہوتی کبھی لائف میں ہمیشہ یاد کر کے روتے رہتے نیکیاں کر کے بھول جاتے ہم عجیب ہیں ہم گناہ کرتے جا رہے ہیں اور بھولتے جا رہے ہیں نیکیاں کر کے یاد رکھی ہوئی ہیں ہاں پندرہ منٹ بیٹھ جائے نا کسی کے ساتھ ففٹین منٹس ویدن ففٹین منٹس وہ بندہ ففٹین یئرز کی یہ نیکیاں گروا دے گا میں الحمدللہ انیس سو پچانوے میں حج پہ گیا تھا انیس سو نینانوے میں عمرے پر گیا تھا یہ جو مسجد نہیں بنی بھی وہ پانچ سال پہلے الحمدللہ میں نے کچھ اس میں کوشش کی تھی اللہ کی مہرمانی سے ہر سال عمرہ بھی کرتا ہوں تین مہینے کے روزے بھی میں الحمدللہ رکھتا ہوں تحجد کی بڑی پابندی اللہ کا بڑا شکر ہے قرآن پاک پابندی سے ختم کرتا ہوں مسجد میں اپنا بندہ ہوا بھی یہ مہینہ ارے بھائی کس نے پوچھا آپ سے یہ سب آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں خود پوچھیں اپنے آپ سے تاکہ آپ کی نیکی کا چرچہ ہو میرا ایک بہت پرانا درد ہے یوکے میں وہ پورا تو نہیں ہوتا لیکن پھر بھی کہہ دیتا ہوں ہر بار آکے بول کے جاتا ہوں اللہ کہے کہ مسجد کمیٹی بلکہ یہ مسجد کمیٹی والوں کا یہ رائٹ ٹائم ہوتا ہے کہ لاسٹ مومنٹس میں ان کو کوئی درس دیا جائے کوئی دین کی بات سکھا دی جائے کوئی میسج دے دیا جائے فائیو ٹین منٹس کروشل ہوتے ہیں کیونکہ اس کے بعد اگلے فریڈے آنا ہے اس نے پورے ہفتے تو مسجد آنا ہی نہیں ہے یہ فائیو ٹین منٹس کے لیے آیا ہے اس کو کوئی مسئلہ بتا دیں کوئی نماز کی بات کر دیں کوئی آخرت کی بات کر دیں اس وقت کمیٹی والوں کو کیا کرنا پڑتا ہے وہ ایک پرچہ نکالتے ہیں وہ فلاں حاجی صاحب نے ٹین پونٹس دیئے ہیں فلاں حاجی صاحب نے ٹونٹی پونٹ دیئے ہیں فلاں نے فائیو پونٹ دیئے ہیں یہ کیوں یہ اعلان کیوں ہو رہا ہے مجھے بتائیے وہ حاجی صاحب وہ اسلامی بھائی نے کیوں کہا کہ میرا اعلان ہونا چاہیے کمیٹی والے مجبور ہو جاتے ہوں کہ اعلان نہیں کرے گے تو پیسے نہیں آئیں گے بیچارے ان کو مزد بھی چلانی ہے لیکن کیا ہم مل جل کر یہ تیہ نہیں کر سکتے کہ ہمیں اعلان نہیں چاہیے ہمیں اللہ سے رضا چاہیے ایک مار امام صاحب دعا کرنے یا اللہ جس جس نے دیا سب کا بھلا فرما کیا میرے رب کو نہیں معلوم ہم نے پیسے دیئے لیکن میرا نام کا اعلان ہو کہ میں نے ٹونٹی تھرٹی ففٹی سو پونٹ دیئے سوچو ہمیں کیوں ایسی فکر پڑی رہتی ہے کہ نیکی کرتی اچھا جو پندرہ سال کی نیکیاں بتاتا ہے نا پانچ سال پہلے حج کیا دس سال پہلے عمرہ کیا اس کو بندہ پوچھے کل جھوٹ بولا تھا یاد ہے پندرہ سال پرانا عمرہ یاد ہے کل کا جھوٹ یاد ہے پرسو غیبت کی تھی یاد ہے دو دن پہلے کی تھی وہ بھول گئے پندرہ سال والی نیکی یاد رکھی آج صبح بدنگائی کی تھی صبح شام میں وہ بھی بھول گئے کوئی احساس نہیں ایسا نہ کرو ایسا نہ ہو کہ نیکیاں قریبی جائیں اور نیکیاں بھی برباد ہوتی جائیں چھپاؤ اپنی نیکیوں کو میں جانوں میرا رب جانے میں کیوں بتاؤں کسی کو ایک question ہے جتنے یا موجود ہیں ان کے لیے بھی جتنے مدری چینل کے ویور ہیں ان کے لیے بھی کہ ذرا اپنے آپ سے پوچھئے کہ ایسی کتنی good deeds ہیں آپ کے پاس میرے پاس اپنے آپ سے میں بھی پوچھوں آپ بھی پوچھیں جو فقط only میں جانتا ہوں اور رب جانتا ہے ذرا سوچو تھوڑی دیر کا بریک لیتا ہوں چند سیکنڈز کا سوچو کوئی ایک نیکی ہے ایسی جو کسی کو نہ بتائی ہو ارے ہم نے تو سب بتایا جو اکیلے میں کیا وہ بھی بتایا بلکہ بدنصیب ایسے بھی ہوتے ہیں جو نہیں کرتے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں نیکی کرتے نہیں پھر بھی بولتے میں یہ کر رہا ہوں تاکہ واوہ ہو جائے توبہ 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 موہ پر مار دی جائیں گی ریاکار کی نیکیاں اللہ مجھے اور آپ کو اخلاص عطا فرمائے بخلاوے کی بیماری سے نجات عطا فرمائے ostentation بہت مری برائی ہے اب آپ نے اور میں نے سوچنا ہے کہ ان گناہوں سے توبہ کرنی ہے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے ورنہ پھس نہ جائے آج بیٹھے اللہ کے گھر میں ہیں اللہ بڑا کریم ہے وہ طواب ہے وہ رحیم ہے وہ گناہگار کے آسو قبول کرتا ہے وہ توبہ کرنے والے سے خوش ہوتا ہے کیوں نہیں کرتے توبہ کیوں انتظار کیے بیٹھے ہو کہ نہیں ابھی نہیں میں رمضان سے نماز پڑھنا شروع کر دوں گا نہیں نہیں ابھی نہیں مجھے پتا ہے میں حرام کمارا رہا ہوں تھوڑے مہینے بعد ذرا گھر بنا لوں پھر حرام چھوڑ دوں گا ابھی نہیں ابھی مجھے پتا ہے میں فلا بے حیائی کا کام کر رہا ہوں مگر تھوڑے دنوں بعد چھوڑ دوں گا کہیں ایسا نہ ہو توبہ سے پہلے موت آ جائے اور یہ گناہوں بھری زندگی لے کر میں قبر میں نہ چلا جاؤں اور قبر میں ساں پر بچوں نہ آ جائے آج ابھی نہ ہو ابھی توبہ کرنی ہے حدیث پاک میں آتا ہے گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں کبھی گناہ ہی نہیں کیا ایسی رب کی رحمت ہے پھر کیوں توبہ نہ کریں آؤ آج سچی پکی توبہ کر کے جائیں گے آج یہ نیت کر کے جائیں گے کہ آج کے بعد گناہوں بھری زندگی نہیں گزاریں گے بڑے گناہ کر لیے بڑی نافربانیہ کر لیے آخر آخر کب تک رب کو ناراض کریں گے آخر کب تک گناہ کریں گے کب صدریں گے کہ یہ ایسا نہ ہو اس سے پہلے چلے جائیں توبہ کر لو ہمیں معلوم ہیں ہم کیا غلط کر رہے ہیں بس آج توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق اطاف کریں ہوں بزاہر بڑا نیک صورت کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت زاہر اچھا ہے بات برا ہے زاہر اچھا ہے بات برا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے مجھ خطاکار پر بھی عطا کر مجھ خطاکار پر بھی عطا کر بے حساب اچھ دے رب اکبر مجھ کو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے مجھ کو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے یا خدا مجھ خدا تجھ سے میری دعا ہے مجھ خدا مجھ خدا مجھ خدا مجھ خدا مجھ خدا یا رب یا رب یا رب قلب ساگتی میں حد سے برا ہے بنا طالب تیرے خوف کا ہے ایل تی جائے غمِ مصطفی مصطفی ہے یا خدا ایل تی جائے غمِ مصطفی ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے اے رب العالمین آج ہم گناہگار سیاہگار تیرے گھر میں بیٹھ کر توبہ کر رہے مولا شر ملدہ ہے نادم ہے شیمفل ہے ہم مانتے ہیں ہم نے کوئی قصر نہیں چھوڑی مولا تجھے ناراض کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی مگر تُو قریب تُو رحیم اے اللہ ہمارے آج سارے گناہ ماف کر دے ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے دے ہمیں نیک بنا دے اے اللہ کرم کر آج آج ہم پر رحمت کی بارش برسا دے اے میرے میچھے اسلامی بھائیوں مدری چینل کے ناظرین بس آج بدل کر جانا ہے آج جیسے آئے ہیں ایسے نہیں جانا نیت کرو بس اب جو باقی لائف رہ گئی ہے وہ اللہ کی فرما برداری میں گزاریں گے شریعت پر عمل کرتے ہوئے گزاریں گے سنتوں پر عمل کرتے ہوئے گزاریں گے اور یہ سب کچھ کرنے کے لیے الحمدللہ دعوت اسلامی کا انوارمنٹ آپ کے سامنے ہیں پلیز جوائن دعوت اسلامی دور سے نہیں کہا دعوت اسلامی میں آجاؤ پریکٹیکلی جوائن کر لو نمازوں کی پابندی کریں روزانہ درس و بیان میں بیٹھیں ویکلی اجتماع میں آتے رہیں مدری چینل دیکھتے رہیں ہر منت تری ڈیز کے مدری کافلے میں سفر کرتے رہیں پھر دیکھیں انشاءاللہ ہمارا دل بھی صاف ہونا شروع ہو جائے گا ہم بھی نیکی کے راستے پر آ جائیں گے ہم بھی گناہوں کو چھوڑنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی مجھے بھی آپ کو بھی دعوت اسلامی کے مدری مہور پر استقامت اطاف کریں سلو علی الحبیب میرے آمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا میں تو جہتا مجھے سرکارن کا جانے نہ دیا مجھے سرکتے کیا مجھے سرکتے